سو آٹھ دن کی مون سادنہ کے بعد آج آپ نے بولنا شروع کیا ہے تو پرندہ جی ہم آپ سے ایک آج کا جو مکشہ ویسے ہے کیونکہ اس دوران کافی ساری گھٹنائیں گھٹی ہیں آج کا جو مکشہ ویسے ہے وہ ہے رام مندر بنانے کی مدہستہ کے بارے میں پورے دیس میں اس کی ترچائے ہوں رہی ہیں ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا مارک دستن کیجئے کہ یہ اس میں آپ کے کیا بیچار ہے ہم لوگوں نے تو مدہستہ کے سارے پریاس کیے تھے اور مدہستہ کے کارن جو ہے اتنے دن سے تو معاملہ لمبک چلا آ رہا ہے لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا آج گلی گلی محلے محلے ہر سہر میں اتنی مسجدیں ہیں کہ جتنے گھر نہیں ہیں وہ مسجدیں کہاں سے آئیں ان مسجدوں کو ہندوون دیا ہے ان مسجدوں کو ہم کبھی نہیں کہتے ہیں کہ ان مسجدوں پر ہمارا کوئی ادھکار ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ چاہے مسجد ہو چاہے مندر ہو وہ سبھی بھگوان کے گھر ہیں لیکن اگر ہم مسجد کے لیے ایسا بھاؤ رکھتے ہیں تو مسلمانوں کو بھی اس میں پہل کرنی چاہیے تھی اور یہ مسلمان جان بوجھ کر کے ہمارے رام مندر میں روڑا بنے ہوئے ہیں اور یہ بات ہے بابری مسجد کی بات یہ بھی بات ہے تو مسئلہ میں آپ کے نیو چنل کے مادم سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی مسجد ہے چاہے بسو میں کہیں بھی بنی ہوئی ہو مسجد کبھی بھی کسی بیقت کے نام سے ہوئی نہیں ہے نہ ہوتی ہے آپ بھی سو کا اتیاز اٹھا کر کے دیکھ لیجئے اور جا کر کہیں آپ اس کی پرتال کر سکتے ہیں جتنے مسجدیں ہیں وہ کسی بیقتی کے نام پر نہیں ہے تو جب کسی بیقتی کے نام پر مسجد ہوتی نہیں ہے تو بابر نے کی مسجد جو بابری مسجد کیسے کہلائیں وہ مسجد عوید ہے اور پون روپ سے مسلمانوں کو اس پر اپنا عدکار چھوڑ دینا چاہیے بابری مسجد اس کو میں خارج کرتا ہوں وہ جگہ ہمارے پرماتما کی ہے ہمارے ہندووں کی ہے ہماری ہے ہم اس پر رام مندر بنائیں گے اس کے لئے دوسرا کوئی پہنس رہا ہمیں منجھوٹ دیں گے